اور ہمارے نبی معظم خاتم النبیجین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر مرشد عاظم اور حادی کامل بن کے تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جو امانت سونپی آپ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی جس کی پاسداری جس کی نگہبانی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی وہ ذمہ داری تھی وہ ہماری اساس تھی وہ ہماری بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن ہم نے کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اپنی اسی اصاس کی نگہبانی اس اصاس کی پاسداری اور اس اصاس کی پاسبانی کو ہم نے ترک کر دیا ہم نے پنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہم نے اپنی شناخ لا الہا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے ہم نے اپنی شناخ اسلام کی بجائے ہم نے اپنی شناخ مسلمان ہونے کی بجائے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے اوپر رکھتی میری پہچان کسی کی پہچان وہ اسلام نہ رہا وہ مسلمان نہ رہا بلکہ وہ کوئی شیعہ کہلاتا ہے کوئی سنی کہلاتا ہے کوئی دیوبندی کہلاتا ہے کوئی وہابی کہلاتا ہے کوئی بریلوی کہلاتا ہے جب لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کی اس اساس کو ہم نے اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا خدا کا یہ عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں کس چیز کی اور کس جرم کی سزا مل رہی ہے میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری حالت قوم سمود سے مختلف نہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی بلکل واقعہ قرآن کریم کا میرے بھائیوں اور بزرگوں قرآن کریم کا وہ واقعہ آپ اٹھا کے بے حیثیت پاکستانی اپنے اندر رکھ دیں آپ کو اتنا سا بھی ذرا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی یہ شک نہیں گزرے گا کہ ہمارے عمل میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے عمل میں کوئی فرق ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کس بات کی سزا ملی موسیقی